آج کل شوشل میڈیا پر کافی الٹے سلٹے ہیک والے یا کافی کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس میں اپنی آئیڈیا ہیک ہو جاتی ہیں اور اپنی آئیڈی ہیک ہونے سے کافی انفرمیشن اس ہیکرز کے پاتھ چلی جاتی ہے یا پھر ہیکرز کیا کرتا ہے کہ اس آئیڈیوں کے اندر اشلیل سامگری پوسٹ کر دیتا ہے کسی عام انسان کا ہو تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو ادھے پر گرامینڈ کے جو ودھائک ہیں فول سینگ میڈا ان کی فیس بک آئیڈی ہیک کر کے اور اس سے اشلیل سامگری پوسٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو فول سینگ میڈا ہیں ان فول سینگ میڈا نے ایک اپیل بھی جاری کی ہے اپیل انہوں نے اسٹاگرام کے اوپر بھی جاری کی ہے اور انہوں نے واتس اپ کے اوپر بھی جاری کی ہے کہ یہ جو ان کی فیس بک کی جو آئیڈی ہے وہ ہیک ہو گئی ہے اور ہیک ہونے کے بعد میں ہیکر نے اس پہ اشلیل سامگری لوگوں کو بھیجنا شروع کر دی ہے تو یہ دراصل کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ یہ پھول سنگ مینہ جو کی گرامین کے ودایک ہیں ادھے پور گرامین کے ودایک ہیں آپ ان کی یہ اپیل سنیے اس کے بعد میں میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں گا کہ یہ اکثر کیوں ہے کتی ہے یا آپ اسی کیا گلتی کرتے ہو وہ بھی آپ دیکھ کر جانا میں پھول سنگ مینہ ودایک ادھے پور گرامین میری فیس بک اوپیسل پیج کو کسی ہین کر دیا گیا ہے اس لیے اس آئی ڈی میں جو بھی اشلیل پھوٹو یا فلم ڈالی گئی ہے یہ میرے دوارہ ڈالی گئی نہیں ہے اس لیے اس کو میرے دوارہ نہ مانے اور میں نے اس کی کاروائی کرنے کے لیے پولیس پرساسن کو بھی کاروائی کرنے کے لیے بول دیا ہے جلدی سے جلدی پیج میرے کو واپس سپرت کرانے کے لیے میں نے آئی ڈی پوست بھوارہ ڈالی اور جھے پور میں بھی میں نے اس کو اوگت کرا دیا گیا ہے دھنے وال دراصل بہت سیدھی سی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے موبائل کے اندر آپ کے فیس بک کے میسیج میں یا نوٹیفیکشن کے اندر کئی ایسے لنک آتے ہیں کئی ایسے آپ کے پاس میں نوٹیفیکشن آتے ہیں آپ کے جو میسیج ہے اس میسیج کے اندر کچھ للچانے والے آتے ہیں جس کے اندر لوٹری کا کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اتنے کا لون پاس ہو گیا یا آپ کی لوٹری لگ گئی آپ اس میسیج کو دیکھتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں بھئیہ کوئی فوکٹ کے اندر ایک پیسہ نہیں دیتا ہے اس لیے ایسے کوئی بھی میسیج آئے ان کو ترند ڈیلیٹ کر دو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں اور اس لنک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں آپ لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے فون کا ڈیٹا ان کے پاس جیوں کیوں چلا جائے گا اس کے اندر جو بھی پاسورڈ وغیرہ ہوں گے وہ ان کے پاس میں چلے جائیں گے اور وہ آپ کے سارے شوشل میڈیا کو آرام سے ہینڈل کر سکیں گے اور اس کے اوپر پھر وہ جو مرجی چاہے وہ کر سکیں گے اس لیے آپ کسی بھی لنک کے اوپر چاہے وہ فیس بک کے نوٹیفیکشن میں آیا ہو چاہے وہ آپ کے ایس ایم ایس باکس میں آیا ہو چاہے وہ آپ کے واتس اپ کے اوپر آیا ہو آپ کسی بھی لنک کو کلک نہیں کریں اور یہ جتنے بھی جو میسیج آتے ہیں وہ میسیج کئی بار گورنمنٹ سائٹ کی طرف ساتھ ہیں ما انڈیا گورنمنٹ یا پوسٹ آفیس یا کھاتا بوک یا اس نام سے آتے ہیں آپ کسی بھی لنک کے اوپر کلک نہیں کریں اور نہیں کسی کو کوئی بھی اوٹی پی دے اگر ایسا کریں گے تو آپ سیف رہیں گے ورنہ اپنا پرسنل ڈاٹا آپ دوسرے کی جھولی کے اندر ڈال دیں گے جو اس طرح کی اولیل جھول حرکت کرے گا دنیوان